اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بارم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں غوث زمان کتب دوران حضرت بابا کلندر سائن کرم الہی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف سائن کاما والی سرکار گجرات کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام آپ کا نام نامی اسم گرامی سائن کرم الہی ہے جو کاما والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے آپ کو کاما والی سرکار اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوووں سے بہت محبت اور پیار تھا کووے رات دن آپ کے پاس بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آپ کے کندوں پر بیٹھتے ایک دن کسی شخص نے سرکار سے پوچھا کہ آپ کو کوووں سے اتنا پیار کیوں ہے آپ نے فرمایا کہ کووے کی زندگی تقریباً سو سال سے اوپر ہوتی ہے اور میں اس کووے کی تلاش میں ہوں جس کے اجداد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو تا کہ میں اس کووے کی زیارت کر سکوں لیکن وہ کووہ آج دن تک مجھے نہیں مل رہا آپ سن اٹھارہ سو اٹیس کو گجرات شہر میں پیدا ہوئے پدائشی ولی تھے پدائش کے دن عجیب بات کے کمرہ بند تھا اور اچانک کمرہ روشن ہو گیا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ بچپن میں ہی کھیلتے ہستے رہتے تھے اور کسی کو محسوس نہ کرواتے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا پیاس جب والدہ دودھ دیتی تو پی لیتے اور اگر نہ دیتی تو خاموش رہتے آپ تسبیح کے طور پر کانے استعمال کیا کرتے تھے جب آپ جوان ہوئے تو دنیاوی خوراک بہت کم کھایا کرتے ذکرِ الہی میں مصروف رہا کرتے آپ کے مرشد پاک کا نام سید امام علی شاہ صاحب گلانی آستانہ آلیہ جمن چنڈیالہ ہے آپ کا ماہ جولائی سن انیس سو تیس کو بائیس سفر اور ساون کے پہلے اتوار کو اپنی جھگی میں ہی انتقال ہوا آپ نے اپنا کفن اپنی حیات میں ہی بنا رکھا تھا جس جھگی میں آپ نے انتقال کیا اسی جگہ آپ کا روزہ مبارک بنایا گیا جہاں دنیا بھر کے عقیدت مند فیض یاب ہوتے ہیں ہر سال ماہ جولائی ہار میں آپ کا عرص مبارک منایا جاتا ہے اور لوگ دور دراز سے مصافت تیہ کر کے رونک کو دوبالہ کرتے ہیں اب سائن کرم الائی سرکار کی تیسری پوشت میں سے سہبزادہ سائن سارم صاحب سے زیادہ نشین ہیں اور کامل ولی اللہ ہیں یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں لیکن قبل اس سے ہم حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا ایک شیر آپ کی نظر کرتے ہیں پنجابی ناظرین اکرام بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کئی دنوں سے سرکار کاما والی کے پاس حضر ہوتا تھا اور خدمت گزاری کیا کرتا تھا مگر کوئی سوال یا درخواست گزار نہ ہوتا ایک دن سرکار مستی میں تھے فورا اس شخص سے پوچھا پنجابی بیلیا کچھ مانگ کچھ پچھ یعنی دوست کچھ مانگو کچھ پوچھو وہ کہنے لگا حضور با ستنا بتا دیں کہ لاہور شہر کا موجودہ کتب کون ہے کیونکہ سنا گیا ہے کہ کوئی زمانہ بھی کتب یا عبدال سے خالی نہیں ہوتا سرکار نے فرمایا جاؤ بادشاہی مسجد کے سامنے سڑک پر جو سفید لباس پینے تربوز بیچ رہا ہے وہی کتب لاہور ہے اور مانگ لو جو مانگنا ہے وہ شخص شاہی مسجد کے سامنے گیا دیکھا تو ایک آدمی زمین پر تربوز لگا کر ہکا پی رہا ہے یہ گیا تو سوچا کہ کس طرح سے بات کروں پھر سوچا ان سے کچھ تربوز خرید لیتا ہوں کہنے لگا مجھے تین تربوز چاہیے مگر وہوں پکے سرخ لال اور کٹ کر بھی دکھاؤ اس پر اس بزرگ نے پہلا تربوز کٹا تو وہ کچھا تھا اور سفیدی مائل یہ کہنے لگا یہ تو تیار نہیں ہے اسے آپ واپس رکھ لو اور دوسرا مجھے دو سرکار نے دوسرا کٹا وہ بھی کچھا اور سفید یہ بولا یہ بھی رکھ لیں اور نیا کٹیں اس طرح انہوں نے تیسرا کٹا اور وہ بھی کچھا اور سفید بولا حضور آپ کے سب تربوز تو کچھے ہیں لال نہیں ہیں پھیکے ہیں بزرگ اٹھے اور اسے ایک تھپڑ رسید جو کیا تو ہوس جا کر سرکار کاما والے کے پاس آیا اس کو دیکھتے ہی سرکار کاما والی بولے کھالیا تھپڑ لال تربوز چاہیے آپ سرکار کے کشف کو دیکھ کر وہ پاؤں میں جا گرا اور معافی کا طلبگار ہوا کاما والی سرکار نے فرمایا بیٹا پہلے مانگنا سیکھ پھر احتراز کر وہ تینوں تربوز اندر جگی میں پڑے ہیں اٹھا لے وہ گیا اور تینوں تربوزوں کو اٹھا کے جو باہر لیا تو یہ وہی تین تربوز تھے جو بادشاہ مسجد کے سامنے تربوز والے نے اسے کاٹ کر دکھائے تھے سرکار نے فرمایا کچھ آلیا جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جمالی رینگنا سیکھو گے تو بھاگنا آئے گا ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے آلیا اللہ کی ہم ہر ماہ لنگرے قادریہ غوثیہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف پچاس روپے کا جیس کیش اس نمبر پر کروا کر حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ